السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سعودی عرب میں موجود وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ ورک ویزے یعنی اکامہ جن کا ہے وہ اس پر آئے ہوئے ہیں یا ایسے افراد جو اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں اکامے کے اوپر ٹیکس جو لگے ہیں اور فیملیز کے اوپر جو ٹیکس لگے ہیں اس بارے میں کچھ اہم ترین معلومات آئی ہیں جو کہ مزلس شورا کے ذرائع سے معلومات ملی ہیں وہ آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیگا اگر آپ میرے چینل پر نئے ویور ہیں تو پلیس جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور بیل بٹن جب آپ پریس کریگا تو آل کا اپشن آئے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو فوری طور پر ملتی رہیں آل کا اپشن کو لازمی سیلیٹ کر لیگا تفصیلات کچھ اس خبر کی یہ ہیں کہ سعودہی مزلس شورا میں دوہزار بیس کے لحاظ سے فیملیز اور ورکرز یعنی ملازمین پر جو فیصے لگی ہیں اس کے بارے میں گرمہ گرم بحث ہوئی ہے شورا نے یہ بھی کہا ہے کہ اس مقصد کے لیے تمام اداروں سے روابط کیے جا رہے ہیں اور شورا میں یہ مطالبہ پیر کو ڈاکٹر عبداللہ الشیخ کی زیرصدارت اجلاس میں کر دیا گیا ہے سعودی مجلس شورا نے وزارت تجارت اور وزارت عمل یعنی مکتب عمل اور دیگر اداروں سے کہا ہے کہ دوہزار بیس کے لیے فیملی فیص اور ورکر فیص یعنی ملازمین پر جل لگنے والا ٹیکس ہے اس پر جائزہ لے کر اسے دوہزار انیس کے لحاظ سے ہی مقرر کیا جائے مزید یہ اس بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مختلف فیصوں پر نظر سانی یعنی کہ دوبارہ سے اس میں ترمیم کا بل حتمی منظوری کے لیے ایوان شاہی کو بھیجا گیا تھا جس بار ابھی تک کوئی فیصلہ صادر نہیں ہوا ہے یعنی وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا ہے تمام وزارتیں اسی چیز کا انتظار کر رہی ہیں سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مختلف جو ذرائع ہیں ان سے ابھی تک یہی معلومات آ رہی ہیں کہ مجلس شورا ہو یا کابینہ ہو یا دیگر وزارتیں ہو کہ ملازمین پر جو لگا ہوا ٹیکس ہے فیملیز پر جو لگا ہوا ٹیکس ہے اس میں تبدیلی کے بارے میں کافی زیادہ خبریں گرمہ گرم ہیں لہذا امید ہے کہ بہت جلد ایوان شاہی سے بھی اس بارے میں کوئی فیصلہ آ جائے گا اور اس بارے میں کوئی اچھی خبر غیر ملکیوں کو سننے میں ضرور ملے گی اس بارے میں دوستو جیسی مزید اطلاعات آئیں گی فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائیں گی یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی جسے آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے میری اس ویڈی کو لائک کر کے شیئر لازمی کر دیگا اسلام علیکم